اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کوویتی سنگر نورا کی ایک عجیب کہانی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا دوستو نورا ایک کوویتی سنگر تھی کوویت میں تقریبا ہر کوئی اس کے نام سے واقف تھا وہ شادیوں پارٹیوں اور دیگر رسمی تقریبات میں گانے کے لیے جانی جاتی تھی لوگ زیادہ شادیوں پر ان کو بلانا بہت پسند کرتے تھے لیکن اچانک نورا نے گانا گانا ہی بند کر دیا لوگ بہت حیران تھے کہ نورا کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا کہ اس نے گانا گانا ہی بند کر دیا نورا نے ہر تقریبات پر جانا مکمل طور پر بند کر دیا تھا یہاں تک کہ نورا نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا نورا نے سنگنگ چھوڑنے کے بعد ایک انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جسے سن کر دوستو آپ حیران رہ جائیں گے نورا نے اس انٹرویو میں بتایا کہ ایک دن اسے ایک کال آئی یہ کال کسی عورت کی تھی جو اسے اپنی بیٹی کی شادی پر بولانا چاہتی تھی نورا نے اسے انکار کر دیا لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت کی دوبارہ کال آگئی جس پر اس نے کہا کہ میری بیٹی تمہاری بہت بڑی فین ہے اگر تم نہ آوگے تو میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا نورا کچھ دیر تو اس کی بات سنتی رہی لیکن نورا نے اسے بعد میں آنے کے لیے ہاں بول دیا اور اس عورت نے نورا کو رات دس بھجے کا ٹائم دیا اگلے ہی دن نورا اپنے بینٹس کے ساتھ اس عورت کے دیوے مکمل پتے پر پہنچ گئی نورا کے مطابق وہ بہت بڑی شادی تھی ہر طرف لائٹس ہی لائٹس چل رہی تھی اور ایک طرف بہت بڑی تداد میں کھانا بن رہا تھا نورا اور اس کے بینٹس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا کافی دیر بیٹھنے کے بعد نورا اور اس کے بینٹس کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا کچھ ہی دیر کے بعد وہی عورت جس نے نورا کو کال کی تھی وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی نورا اس عورت کا چہرہ دے کر کافی خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ اس عورت کا چہرہ کافی پیلا سا لگ رہا تھا اور جب اس عورت نے نورا سے ہاتھ ملایا تو نورا اور بھی زیادہ ڈر گئی کیونکہ اس کے ہاتھ پر کافی بڑے بال تھے اور ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا یہ سب کچھ دیکھ کر یہ لوگ کافی ڈر گئے تھے دوست خیر ان لوگوں نے شادی میں گانا شروع کر دیا اور جیسے ہی دولہ اور دولن اندر آئے تو نورا اور اس کے بینٹ ان کو دے کر کافی خوف زدہ ہو گئے دولہ اور دولن نے کافی عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جیسے یہ کسی پرانے دور کا لباس ہو تھوڑی دیر گانے کے بعد نورا کا سر چکرانا شروع ہو گیا جس پر نورا کو کچھ دیر کے لیے ارام کرنے کا بول دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ ارام کرنے کے لیے امارت کے اوپر والے روم میں چلی جائے لیکن دوستو یہاں منظر ہی کچھ عجیب سا تھا یہاں ہر طرف کافی سمیل سی آ رہی تھی جیسے اس جگہ کو کافی سال سے کھولا ہی نہ گیا ہو نورا کا سر اتنا چکرانا رہا تھا وہ فوراں کمرے میں پہنچ کر سو گئی اور اس کو نیند آ گئی دوستو نورا کے مطابق اس کو ایک کافی عجیب خواب آیا اس نے خواب میں دیکھا ایک عورت جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا چیکتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی نورا اتنا ڈر گئی تھی کہ در کے مارے اس کی آنکھ ہی کھل گئی اور جیسے ہن نورا نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا بچہ جاتا ہوا دکھائی دیا جو اس کا نام لے رہا تھا اور ساتھ ہی اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی کسی نے ٹانگ پکڑ لی ہو نورا نے بتایا اسے کسی کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا گانا گاو مجھے تمہاری آواز سننی ہے نورا کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے نورا وہاں سے باگ کر نیچے چلی گئی جہاں اس نے دیکھا کہ اس کے بینڈ کی ایک لڑکی اونچی آواز سے رو رہی ہے اور بول رہی ہے بس یہاں سے چلو میں یہاں اور نہیں رہ سکتی کہہر انہوں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا جاتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ مجود عورتیں بہت عجیب طرح سے ڈانس کر رہی ہیں اور نورا نے بتایا کہ ان کے پاؤں ایک بیڑیے کے پاؤں کی طرح تھے اور ان عورتوں کے پاؤں پر بہت سارے کٹس بھی لگے ہوئے تھے اور نورا نے وہاں مجود ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا جو اپنے بالوں کو کھینچ کھینچ کر توڑ رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کی اتداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور یہ سب اکٹھے ہو کر کسی عجیب سی آواز میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور ان کے ساست ان کے چہرے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھتے ہی نورا اور اس کے بینڈ میمبرز وہاں سے باغنا شروع ہو گئے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد نورا کی بینڈ میمبرز شمس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد نورا نے مکمل طور پر گانا گانا ہی چھوٹ دیا دوستو اس وقت نورا کی یہ کہانی کوویت میں بہت مشہور ہوئی تھی دوستو امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹرسٹرک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئینگن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو اپنا بہت خیارہ کیے گا خدا حافظ